اسلام علیکم ہمارے crime victim services پاکستان کراچی کی ٹیم میں ہیں مسرینہ سیکالوجسٹ بھی ہیں اور ہمارا جو بھی ٹیممبر ہے اس کی ایک ڈیوٹیز میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اردگرد اس کا کوئی مسئلہ ہو یا اس کی انفرومیشن میں اس کا سوشل سرکل میں کوئی انفرومیشن ملے ایسی ایمپورٹنٹ تو اس کو ضرور شیئر کریں تو مسرینہ کے جو سوشل سرکل ہے اس میں سے ہمیں ایک بڑی ایمپورٹنٹ انفرومیشن ملی ہے جو کہ بچوں کے اغوا کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے لوگ کیا موڈ سوپرینڈی ہیں لوگوں کا اغوا کاروں کا بچوں کو کس طرح سے اغوا کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ بھی سنیں اور پلیز اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے ہماری اس انفرومیشن شیئر کرنے سے کسی کا بچہ اغوا ہونے سے باج جائے اللہ تعالی سانیہ کرے سب کے لیے السلام علیکم بھائی تمام گروپ والے کیسے ہو بھائی تب بھی ٹھیک ہے تھبکین اچھا یار وہ تمہیں ایک بات بتانی ہے آج کل جو بچے اغوا ہو رہے نا بچے اغوا نہیں ہو رہے کم سے کم دس سے پندرہ سال تک کے بندے لڑکے بھی اغوا ہو رہے ہیں اچھا اغوا کرنے کا طریقہ پتہ ہے کہ آپ اپنا ہیں ان لوگوں نے قرآن شریف لیا اس کو شہید کرا اس کا ایک بھر پھاڑا اس پر دوائی چھڑکی دوائی چھڑکے اس کو باہر پھینک دیا روڑ پہ اب جو بھی دس بارہ سال پندرہ سال کا بچہ جو بھی جائے گا کیا وہ بارہ سال کا پندرہ سال کا اور بیس سال کا اس نے اس کو اٹھایا اٹھا کے چوم جیسے موہ پہلے جا کے چوم ہے چوم ہے کہ ساں تھوڑا بھی گیا اندر وہ بندہ دو قدم چلے گا بیوش یعنی کہ وہ اتنی خطرنی دوائی ہیں لوگ کے پاس یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بندہ گرا بیوش اور وہ اس کی تیار میں ہوں گے وہ وہ بیٹے میں ہوں گے جیسے اٹھایا جیسے بندے نے چوما اس کو وہ گرا اور پیچھے تو وہ پرکشہ آئے گا گاڑی آئی گا اس میں ڈھالا اور یہ جار ہو جا یعنی کہ انہوں نے بچوں کو اگمہ کرنے کا بڑی عمر تک کے بچوں کو لڑچوں کو اگمہ کرنے کا یہ طریقہ اپنایا تو لہذا بھائی جہاں بھی آپ کو آپ یہ شیئر کرو اس مباعث کو جس کو بھی کوئی قرآن شیر کا ورک ملے اس کو اٹھا گئے بجائے چومنے کے اس کو کہیں دیوار پہ یا ایسی سیف جنگر ہنتے بچ چومنے سے احتیاط کریں یہ جو ابھی دو دن واردہ تھے میرے سامنے کی ہے اور میرے نظر میں آئی ہیں صحیح ہے تو اس سے احتیاط کرو اور یہ میری بات جینا تمام گروپ میں شیئر کرو اور سب کو بجاؤں اپنے بچوں کو اپنے عیقیت کے بچوں کو سب کو بجاؤں تو آپ دیکھیں کہ بھائی نے جو انفرمیشن دیئے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں احتیاط ہی نہیں کرتے اور فورا ہی ہم اس کو جو ہے جو بھی ہمیں اس طرح کا مقدس ورک ملتا ہے ہم اس کو چومتے ہیں تو جان بچانا جو ہے وہ فرض ہے ہم احترام اور عقیدت ہے ہمارے دل میں تمام ایسی دین سے متعلقہ جو اشیاء ہیں جو اشیاء اور اللہ ہیں اس کے لئے لیکن ابھی جب لوگ اس حد تک گر گئے میں ہیں کہ وہ اس کے اوپر دوائی چھڑک دیتے ہیں اس سے سپری کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں جو تقاضہ ہے وہ دین اور دنیا کا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جان بچائیں اور اپنے بچوں کو ان اغواہ کاروں کے ہتھے لگنے سے جو ہے وہ محفوظ کرنے کی پوری کوشش کریں تو اپنے بچوں کو ضرور بٹھا کے سب کو بار بار اس بات کی تلقین کریں پھر آ جاتے ہوئے جو چیزیں اس کو اٹھا کے ہم نے موں کے ساتھ نہیں لگانا ناک کے ساتھ نہیں لگانا یہ دوائیاں تو اس طرح کی بہت پرانی اویلیبل ہیں کلورو فارم ہوتا تھا اس دور میں آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جو رمال پہ چھڑک کے بچے کے موں پہ رکھتے تھے اور وہ بے ہوش ہو جاتا تھا تو ابھی تو اتنی زیادہ ریسرچ ہو گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کے تو دشمن ہی بہت زیادہ ہیں دنیا میں اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکہ بچوں کے حوالے سے تو جہاں پہ ایسے ملک جہاں پہ کوئی مذہب بھی نہیں ہے وہاں بھی بچے اغوا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ابیوز ہوتا ہے ان سے زیادہ کی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وہ ایک جو ہے وہ جعوید نامی جو تھا آدمی تھا جس نے کوئی سو بچے اغوا کیے تھے اور وہ ان کے ساتھ زیادہ بھی کرتا تھا انہوں نے اس نے ہر ایک بچے کے جوتے کپڑے اتا جو سمال کے رکھے ہوئے تھے پھر جب وہ پکڑا گیا اس نے ماں باپ کو ایک ایک کو سٹوری بھی سنائی کہ جی ایسے میں نے کیا اور ایسے میں نے کیا زیادتی کہہ کے بچے کو جو ہے وہ تیزاب والے اس میں ڈال دیتا تھا ڈرام میں اور اس وقت تو پھر یہ بھی آیا کہ جی وہ بچوں کے جو ہے وہ کڈنیز وغیرہ اور جو پارٹس ہیں بوڈی کے وہ بیچ دیتا ہے اور اس میں کوئی پولیٹیشنز بھی انوالو ہیں جو کہ پھر اس وقت نہیں پکڑے جا سکے کیونکہ وہ جو ہے وہ پولیس کا سٹڈی میں ہی اس نے خودکشی کر لی بتایا تو یہ گیا لیکن میرا جو انفرمیشن ہے میری وہ زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس وغیرے سے تو اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے ہم نے کوشش کرنی ہے وہ کہتے ہیں پریونشن آلویس بیٹر دن کیور تو مسئلہ ہو جانے سے پہلے روک لینا آوائیڈ کر لینا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے تو اس کو شیئر کریں لوگوں میں اپنے سوشل سرکل ہیں اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے دعا محیات رکھیا گا اسلام نہیں